ہیلو ایبری بان ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل مزیدار سی چامپ روست کی ریسپی میں آپ لوگ ساتھ لے کر آئی ہوں یہ ریسپی ہے میری مدر کی انہیں کے ساتھ کھڑی ہو کہ میں نے سارا یہ کام کیا تھا ان کے اکورڈنگلی جس طرح سے انہوں نے کہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جوسی اور ٹینڈر روست بنا تھا تو چلنجی چلتے ہیں ریسپی کی طرف بہت ہی سمپل ہے ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے لیکن بہت سمپل ہے اس کے اوپر سے کیونکہ یہی چربی جو ہوتی ہے بعد میں اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ساری چامپیں یہاں پہ پڑی ہیں اب ہم ان کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو دو انگریڈینٹس لگا کر کچھ ٹائم کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور وہ دو انگریڈینٹ کیا ہیں بہت ہی سمپل انگریڈینٹ ہے وہ ہے جسٹ سرکا اور نمک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں ان کو ایک ٹرے کے اندر سیٹ کر لیں اب اس کو پر ایک چھٹکی نمک صرف میں چھڑکوں گی اور اس کے اوپر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر جو ہے نا وہ سرکا میں لگا دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ سرکا بھی سوڑا سالٹیڈ ہوتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ میں مکس کر دوں گی ساری جو بوٹیاں ہیں نا ان کو اوپر لگا دوں گی اور لگا کر اس کو میں سٹینر کے اندر ڈال کر ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو بھی ایکسٹرا گوشت کے اندر نمک خون ہے اور پانی ہے وہ سارا نکل جائے گا ٹھیک ہے اب ایک دو گھنٹے گزر گئے تھے دیکھیں اس کے اندر سے خون پانی نکل چکا ہے اس کا کلر ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا خون نہیں ہے اب میں نے کہا کیا ہے ایک کڑائی کے اندر آئل لے لیا اس کو آئل کو کر لیا ہے گرم اب اس آئل کے اندر ہم اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیں گے اسے نمک کا یہ بھی ہوگا کہ ہمارا بلکل پھیکا پھیکا ٹیسٹ نہیں آئے گا فرائے کرنے کے بعد تھوڑا سا سالٹیڈ سا ٹیسٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بس ہلکا سا میں نے اس کو فرائے کیا ہے بس کلر آگیا ہے دونوں سائیڈ پر جو ایکسٹرا پانی تھا وہ اندر سے فرائے ہو کے نکل کلر گیا ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح ہو گئے اب نیکسٹ اپ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینی ہے ایک نائف اور نائف کے ساتھ اس کے اندر لگا دینے ہے کٹ کیونکہ یہ ابھی کوش ہے وہ کچھا ہے اور فرائے کرنے تھوڑا سا ٹائٹ سا بھی ہو جائے گا اس لئے آپ کو بڑا زور لگا اس کے اندر کٹ لگانے پڑیں گے تاکہ اندر تک سارا کٹ لگ جائے تاکہ ہم بعد میں جب اس پر مسالہ لگا رہنا تو مسالہ اس کے اندر رج ہے اس کو رکھ دیں گے ہم تھنڈا ہونے کے لئے بنا لیں گے اپنا جو ہے مسالہ مسالہ کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ڈیڑھ کپ دہی دہی کے اندر سے پانی میں نے نکال دیا ہے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح اس کو ایک دو گھنٹے لٹکا کے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے آدھا کپ لیمو کا رس ایک چمچ ادرک کا پیسٹ تین چمچ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے ادرک کا پیسٹ ہم نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ بہت ہیوی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سابود زیرا جو ہوتا ہے نا سفید زیرا کالا زیرا کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ میں نے اس کا لیا ہے دو چمچ میں نے ڈالے ہے دھنیا زیرا پاودر جو پسا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پاودر فارم میں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کے بعد گرم مسالہ جو ہمارے گھروں میں نورملی بنا ہوتا ہے اس کے دو چمچ میں نے بھر کے ڈال دیا ہیں اور یہاں پہ دو چمچ ہی میں نے ڈالے ہیں سابود دھنیا جو ہوتا ہے نا اس کو ہلکا ہلکا سا پیس کے اس کے بعد دو چمچ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں لال مرچ کا پاودر اس سے ہمارا جو ہے نا وہ بلکل پیکا پیکا نہیں رہے کیونکہ اس کے اندر ہم سب از مرچ تو ایڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد جی یہاں پہ تقریباً تین چمچ کے برابر میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں کہ آپ اس بے ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ کو اچھا لگے یہ جو ہے نا وہ بلکل ایک بیلنسٹ سا مسالہ ہے نا بہت سپائسی ہے نا بلکل پیکا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ چمچ کے برابر میں نے ریڈ چیلی فلیک سے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنی چامپو پہ لگا لیں گے اینڈ میں میں نے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے نا وہ ہلدی آئیڈ کر دی تاکہ تھوڑا ییلوش سا کلر آجا آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہلدی کو اس کے بعد ہم اس کو چامپو کو لگائیں گے اچھی طرح سے مسالہ اور مسالہ لگا کے ان کو کور کر کے ہم لوگ پورے چوبیس گھنٹے کے لیے نا فریز کر دیں گے ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں نیکس ڈے آگیا ہے یہاں پہ اب ہم اس کو روست کرنے لگے ہیں میں نے اس کو سٹیم میں روست کرنا ہے میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لے لیا اس کے اندر ایک دیکچی رکھی ہے دیکچی کے اندر میں نے ایک سے ڈیرڈ کلاس پانی کا ایڈ کر دیا ہے اور اب جو پتیلے کی سائٹس ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً دس کلاس کے برابر پانی جو کہ تقریباً ایک جگ بن جاتا ہے اس کے بعد ایک بڑا سا سٹینر لینا ہے کوئی بھی آپ سٹینر لے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ روست وغیرہ بناتے ہیں کوئی جالی وغیرہ وہ میں نے رکھ دی ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے فائل پیپر سے جو ہے وہ کور کر دوں گی تاکہ ہمارا جو گوشت ہے نا وہ اچھی طرح سے کور رہا ہے اس کے اندر اب یہ دیکھیں گوشت کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے فریز ہو کے چوبیس گھنٹے کے بعد مسالہ اندر تک اس کے رہ چکا ہوگا اب اس کے اندر ہم لوگ یہ جو ہے ہماری چامپیں ان کو سٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ساری ریسپی ویری ماما کی ہے وہی ساتھ ساتھ کھڑی مجھے بتا رہی تھی کہ کیا کیا کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ ہم نے سارا جو گوشت ہے وہ سٹ کر لیا اب اس کے اندر ہم لوگ یہ گرم مسالہ ڈالیں گے سبت بڑی علائی چی ہے چھوٹی علائی چی یہ دارچی نہیں ہے کڑی پتہ ہے تھوڑے سے لونگ ہے تھوڑی سی کالی مرچ ہے اس کو میں بلکل سینٹر میں ڈال دوں گی تاکہ اس کی جو خوشبو اور ٹیسٹ ہے وہ سارے چامپوں میں آ جائے اس کو ہم اوپر سے کر دیں کہ کور اور کور کر کے ہم لوگ اس کو اوپر سے کسی ہیوی چیز سے رکھ کے تو ہم لوگ اس کو چلے پر رکھ دیں گے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اتنا ٹائم میرے پاس بہت زیادہ نہیں تھا کہ میں ساری چامپوں کو اتنی دیر روز کر ہوں اس لئے کچھ جو چامپیں ہیں میں نے ان کو فٹا فٹ سے کوکر کے اندر پریشن لگا کے بھی کر لیا تھا تو دونوں کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہی تھا آپ لوگ کی مرضی آپ کوکر میں بھی کر سکتے ہو اسی طرح سے کور کر کے اور اس طرح بھی کر سکتے اب یہاں پہ میرے پاس کچھ ویجز تھیں ویجز کو میں نے اس کے اندر ہی ڈال کے انڈ پہ سرہ سا سٹیم کر دیا تھا اس سے یہ ہو گیا تھا کہ نا جو نیچے مسالہ سا گوشت نے چھوڑا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے گھر تو سب نے روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو بعد میں کمپلیٹلی ڈرائے بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو گوشت کا پانی نکلا ہے وہ اندر ہی ڈرائے کرنے نہیں تو آپ اس کو مطلب روٹی کے ساتھ لگا رگا کے بھی کھا سکتے ہیں ہم لوگوں نے تو ایسے ہی کھایا تھا اور یہ بہت مزیدار لگا تھا ککر کے اندر بھی تقریباً آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے اور یہ ہے فائنل لک تو چلے پلیٹنگ کر لیں اس طرح سکتے ہیں جوسی ٹینڈر سی چانپ روست ہماری ہو چکی ہے ریڈی اس ریسپی کو اپنے لازمی ٹرائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ساتھ ہی ساتھ ملتا رہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کی فرمائش ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانی ہے میں پوری کرنے کی کوشش کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ